بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا نسخہ لے کر آیا ہوں آج کل بہت سے لوگ میدے کے مرض میں مقتلا ہیں اکثر اوقات گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے کھانا اچھے طریقے سے حضب نہیں ہوتا اور بہت ہی میدے میں گڑھ بڑھ رہتی ہے اور گیس کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دماغ میں بھی جا کے بہت زیادہ دماغ بھاری پڑھ رہتا ہے اور یہ گیس نظر پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے لہذا میرے بھائیوں یہ بہت ہی میرے سالوں کے تجربے کے بعد میرا آزمودہ نسخہ ہے جو میں آج آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور تاکہ میں آپ کو نئی نئی ویڈیو آپ کو اس کے اوپر اپلوڈ کر سکوں میرے چینل کا نام ہے گوڑ گفٹیڈ حکیم شبیر گوڑ گفٹیڈ حکیم شبیر میرے چینل کا نام ہے جو کہ یوٹیوب کے اوپر چل رہا ہے تو لہذا میرے بھائیوں کاغذ پینسل اپنے پاس لکھیں میں آپ کو گیس کے مطلقہ ایک نسخہ لکھانے جا رہا ہوں اس سے صرف گیس ہی ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ میدے کا تمام جتنے بھی فاصل مادے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور کھانا بھی حضم ہو جائے گا تو پہلی چیز ہے اجوائن دیسی اجوائن دیسی پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے فل فل سیا یہ کہتے ہیں کالی مرچ کو فل فل سیا تیسری چیز ہے پدینہ خوشک چوتھی چیز ہے حریڑ خوشک حریڑ لینی ہے اور پانچویں چیز ہے آملہ آملہ اور چھٹی چیز ہے سند اور ساتویں چیز ہے نشادر ان تمام چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے اور صفوف بنانے کے بعد آپ اس کو کسی جار میں پیک کر کے رکھ لیں یا کسی شیشے کے برطن میں یا پلاسٹر کے برطن میں اچھی طرح پیک کر کے رکھ لیں تو صبح کھانے کے بعد آدھا چمچ اگر دوپیر کو بھی کھانا کھا رہے ہیں تو دوپیر بھی کھانے کے بعد آدھا چمچ لے سکتے ہیں اور رات بھی کھانے کے بعد آپ آدھا چمچ لے سکتے ہیں اگر آپ اس فکی کو اس صفوف کو نیم گرم پانی کے ساتھ لیں گے تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے تو لہذا یہ بہت ہی عزمودہ نسخہ ہے میرے اپنے دعا خانے کا نسخہ ہے اس سے جسنا مسار بنی ہے کہ لکڑ بھی حضم اور پتھر بھی حضم تو لہذا میرے بھائیوں اس سے واقعی ہر چیز حضم ہو جاتی ہے اور بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور میدے کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے اور میدے میں جتنے بھی فاسد مادے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں گیس بہت ہی خطرناک مرض ہے انشاءاللہ یہ اگر پھکی کھائیں گے تو آپ کا گیس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا میرا اگر چینل انشاء لگا ہو تو پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے آنٹھ دیمان کوئی ویڈیو منگوانی ہو تو آپ کومیٹ میں جا کر کومیٹ کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر اس نسخہ کے بنانے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو پلیز مجھے کومیٹ کیجئے گا تاکہ میں آپ کی راہنمائی کر سکوں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ